جی ہاں الیکشن ایک بار پھر سے اب آپ ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہے میں ایک بار پھر سے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوا ہوں یہ اپیل کرنے کے لیے کہ آپ ایم آئیم پارٹی کو کیوں ووٹ کرے اور میری نشانی جس پارٹی کی نشانی پتنگ ہے اس کو آپ نے ووٹ کیوں کرنا چاہیے میں ایک سکسس ٹوری آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ آپ لوگوں کی ہی وجہ سے میں آج میمبر آف پارلیمنٹ بنا خاصدار بنا اور اسی کی وجہ سے آج میں آپ کو ایک سکسس ٹوری بتانا چاہتا ہوں چھبیس جون جب لوگصبہ کا پہلا آدیویشن شروع ہوا تو چھبیس جون کے دن میں نے لوگصبہ کے اندر ایک آواز اٹھائی لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا پترکار پریشت میں جب میں دیت کر آیا کہ تم سب سے پہلا مطبع کیا اٹھائیں گے کیا کرنا چاہیں گے تو میں نے کہا تھا کہ میں اورنگاباد کو ائرلائنز ائر کنیکٹیوٹی کیسی بڑھائی جا سکتی ہے اس کے لئے کام کرو گا میں مہاراستہ کے اورنگاباد شہر سے تعلق رکھتا ہوں یہ وہ شہر ہے جہاں پر دنیا کے دو ورلڈ ہیریٹیز مانومنٹ پوری دنیا کے اندر ایسے کوئی شہر نہیں ہے جہاں پر دو ورلڈ ہیریٹیز مانومنٹ سو کلومیٹر کے دسٹنس کے اوپر ہے آجنٹا اور ایلو را اجیش موزہ میں آپ کا دھیان اچھا اور اکشت کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے جیٹ ایر ویس بند ہوا ہے جیٹ ایویز بند ہونے سے ایک ایر لائنز بند ہوتی ہے تو نہ جانے ایسے کتنے لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں اور اورنگاباد چونکہ ایک ٹوریزم سٹی ہے جہاں پر بہت سارے ٹوریسٹ آتے ہیں آپ کی ایر لائنز بند ہونے سے اتنے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اورنگاباد ایک انڈسٹرل سٹی ہے ویچھا مراکھوارا ایک ڈاکورڈ ریجن ہے اور صرف اورنگاباد میں ہی انڈسٹریز ہیں آج لوگوں کے پاس پیسہ ہے بے حساب پیسہ ہے لیکن وقت نہیں ہے تو ایک ایر لائنز کو سارٹ کرنے کے لیے ہم پچھلے کئی دنوں سے سیویل ایوییشن کے آثورٹیز کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں میں نے خود نے کل جا کر سیویل ایوییشن سیکریٹری اور منسٹر سے بھی بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ پائلٹس جو ہے وہ پائلٹس دوسرے ایر لائنز ڈائن کر لے رہے ہیں سوال کہ پائلٹس کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ایک ایر لائنز جب بند ہوئی تو پورا ٹیوریزم انڈسٹری کلاپس ہو گئی ہے آج ہوتل خالی پڑے ہوئے ہیں آج ٹرانسپورٹ انڈسٹری پوری طرح سے خالی پڑی ہوئی ہے اور انڈسٹریلائزیشن کے اوپر بھی اس کا بہت بڑا اثر پڑا ہے اس لیے ہم سرکار سے انگروب کرنا چاہیں گے کہ جل سے جل کم سے کم ایک دو ایر لائنز اگر آپ اورنگاباد کے لیے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیلی اور ممبئی ادیش مہدے ایک گولڈن ٹرائنگل ہوا کرتا تھا ایر انڈیا چلاتی تھی وہ ایر لائنز جو ڈیلی جائپور ادیپور اورنگاباد اور ممبئی کو کنیکٹ کرتا تھا اتنے فورن ٹوریزم اس کا فائدہ اٹھاتے تھے ہم نے سرکار سے یہ انورد کیا ہے کہ آپ پرائیویٹ ایر لائنز کو نہیں لیکن اگر آپ کی خود کی ایر لائنز انڈیا ایر لائنز کو اگر آپ نے یادے دیتے ہیں اور یہ دوبارہ اگر سٹارٹ کیا جاتا ہے تو یقیناً کل پردان منطری صاحب نے کہا کہ ہم ٹوریزم کو برابہ دینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کی شروعات اورنگاباد پر کی جائے اس مدد کو اٹھانے کے بعد میں نے دو بیٹنگز لیا سیویل ایوییشن سیکریٹری سنٹرل گورنمنٹ کے ساتھ اور ان کو بتایا کہ اورنگاباد ٹوریزم پوائنٹ آف یو سے کتنا اہم شہر ہے اور انڈسٹریل پوائنٹ آف یو سے اگر ایر لائنز اور زیادہ شروع ہوتے ہیں تو کتنا بڑا بوش ملے گا پورے مراد فورا کو مجھے بتاتے ہوئے یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جب سے اورنگاباد کا ائرپورٹ بنا ہے تب سے اتنی حلچہ نہیں ہوئی ہے جو پچھلے ایک دیڑ مہینے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ان دیڑ مہینوں کے اندر کیا ہوا تو ایک اورنگاباد سے ڈائریکٹ فلائٹ اورنگاباد کو ڈیلی سٹارٹ ہو گئی ہے اورنگاباد سے ڈائریکٹ فلائٹ اورنگاباد سے احمد آباد سٹارٹ شروع ہو گئی ہے اورنگاباد سے ہیدراباد کی ایک اور فلائٹ شروع ہو گئی ہے اور جو 20 سال پہلے اورنگاباد سے جو ٹوریزم سیکٹر کو کنیکٹ کرنے والی فلائٹ تھی ایر انڈیا کی وہ دوبارہ شروع ہو گئی ہے یعنی کہ اب ایک فلائٹ ہے ادھائپور جو توریزنس چینٹر ہے ادھائپور اورنگاباد اور اورنگاباد ممبئی یہ فلائٹ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے یعنی دیر مہینے کے اندر اورنگاباد ائرپورٹ کے اوپر جو پچھلے بیس سالوں کے اندر ایسی حلچل نہیں دیکھی گئی تھی وہ دیکھی گئی ہے یہ میری پہلی سکسسٹوری ہے یہ یخیناً میں اکیلے اس کے لیے کام کیا ہے ایسا نہیں ہے یہاں کا ٹوریزم جو باڈی ہے یہاں پر ہوتل انڈسٹری کی جو باڈی ہے وہ لوگوں نے بھی پورا ساتھ دیا جس کی وجہ سے آج یہ ممکن ہوا ہے یہ ہماری پہلی سکسسٹوری ہے میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا اگلے پانچ سالوں تک ہمیں اور کئی سارے سکسسٹوریز کرنا ہے اورنگاباد کو پڑھانے کے لیے اسی لیے آپ سے انرود کرتا ہوں اس بار بھی آپ ہمارا ساتھ دیجئے پتنگ کے اوپر اپنی مہور لگائیے ووٹ فور کائٹ